بہت بہت شکریہ اس شارٹ نوٹس پر اس پی سی کے لیے آپ لوگ اچھے تیداد میں آئے اس کے لیے شکریہ ہمارے ساتھ مولا رام جی ہے فارمر منسٹر وائس پریزیڈنٹ بھلا صاحب ہیں یوگی جی ہیں منمول سنجی ہے رجنیج جی ہیں اور باقی سارے ساتھی ہیں بیسکلی آج کی یہ جو پریس وارتہ ہے یہ ایک اہم مدے کو لے کر آپ کو تکلیت دینا پڑا مدہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کل ملا کر پورے دیش میں پورے دنیا میں کوویڈ سچویشن سے ساری دنیا کو جیلنا پڑا اور بھارت کو بھی اس کا خیمیازہ جس کو کہہ سکتے ہیں اٹھانا پڑا اور جیسے جیسے یہ کوویڈ نائنٹین کی سچویشن اتپن ہوئی تھی دیش دنیا میں تو میرے خیال سے ہندوستان میں پہلا اور اکیلا لیڈر تھا شریف راہل گاندی جی جنہوں نے ویل ان اڈوانس اپنی سرکار کو انفارمیشن دی تھی کہ یہ جو مہماری آ رہی ہے اور اس کے لیے سرکاروں کو جس پیمانے پر تیاری کرنی چاہیے تھی یا جو سٹیپس لینے چاہیے اس مہماری سے رکنے کے لیے بچنے کے لیے شاید اس دن تک بالکل بھی سرکار کو اس کا احساس نہیں تھا اس وقت بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے ٹرول کیا اور سوشل میڈیا میں الگ الگ چیزیں آئی مگر وقت آتے آتے آپ نے دیکھا کہ پورے دیش نے جو سہا اور جس طرح کی پریشانیاں دیش میں ہوئی کووڈ سٹیج ون میں بھی اس میں تو چلو سوچ بھی سکتے تھے کہ یہ ایک ایسے وقت پر اس طرح کی بیماری آئی ہے کہ شاید دیش دنیا کو اتنی پیمانی کی تیاری نہیں تھی جانکاری نہیں تھی اور پھر اس فیز ون میں جس طرح سے نقصانات ہوئے جس طرح سے لوگ ڈاؤن لگایا گیا اس میں جو ڈیلی ارنرز ہیں جو کاروباری لوگ ہیں ان کو کس کس پیمانی کا نقصان اٹھانا پڑا وہ سارا آپ کے سامنے ہیں مگر جب فیز ون گزر گیا تو فیز ٹو نے پھر جب سر نکالا اس وقت کم سے کم پورا دیش اکسنا چاہتا ہے تو ان پر تو لاک لگائے جاتا ہے اور دن ٹوئنٹی فائیو تو یہ چیز بھی آپ دیکھتے رہیے جو سرکاری پکش کے لوگ ہیں جو موڈی صاحب کے حق میں اندر یا باہر بات رکھنے والے لوگ ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں جو کھل کے ویرود میں ہیں جو ان کو کرٹسائز کر سکتے ہیں جو ان کو آئی اوپنر بن سکتے ہیں ان پر تو یہ سارے چیزیں لاغو ہیں اور ساتھ ساتھ میں جیسے آپ نے کہہ دیا جیسے بینکٹ ہالز ہے ہوتلز ہے میریج ہالز ہے ان پر ان کی آمدنی روکنے کے لیے یہ آرڈر ان کو روز روز کھاتے ہیں بہت لمبا سوال ہے آپ کا میرا سمپل یہ ہے موڈی صاحب نے آج بھی کوئی کسانوں کو جو اس نے اس دن صبح صبح ناؤں بجے آ کر باشن مارا اور رونے پر آ گیا کہ ہم سمجھا نہیں پائے اس لیے میں معافی مانگتا اور یہ تینوں قانون واپس لینے کی گوشنہ کرتا ہوں وہ انہوں نے دیش کے کسانوں کے لیے نہیں کیا یہ میں وسوک سے کہہ سکتا ہوں وہ ان کو زبردست ہیٹ محسوس ہوئی اتر پردیش میں راجنیتک ہیٹ اس کو محسوس ہوئی صرف وہاں پر اتر پردیش میں اپنی گردن بچانے کے لیے انہوں نے یہ گوشنہ کی یہ عمل میں کب آئے گی ان کے منطری تب سے آج تک کہہ رہے ہیں میں 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 دل سے کہہ رہا ہوں ان کو اس میں کسانوں کی موت شہادت کا اثر نہیں اگر اثر ہوا ہوتا تو ان کا یونین ہوم منسٹر جس طرح سے گاڑیوں کے نیچے کچھلا کچھلتا ہے کسانوں کو تو اس وقت کر لیتا نا اور اس کو استیفہ پورا دیش اس کا استیفہ مانگ رہا ہے پھر ٹریل کے لیے کہاں کر رہا ہے تو یہ تو صرف اتر پردیش میں جو بائج بائیوں کو گھر سے نکلنا مشکل کر دیا کسانوں نے اس دروازے کو کھولنے کے لیے فیلال گوشنہ کی اب پارلیمنٹ آتے آتے ان کے اندر ہی ویرود ہے اس کا ان کے اپنے یونین منسٹر اس نے کہہ دیا گورنر اس نے کہہ دیا کہ موڈی صاحب نے کسی پر ملہ پریشر میں جا کر کی آنونسمنٹ کی وہ تو حق میں ہی نہیں اس کو ہم دیکھیں گے نا پارلیمنٹ آ رہا ہے کتنے لوگ اس کے اس واپسی کے پاکشوں ہیں کتنے اس کے اپوزٹ میں رہیں گے کانگرس تو پہلے دن سے چاہتی تھی ہم نے تو پہلے دن کہا کہ یہ کسانوں کے خلاف کے آہ کانون ہے یہ سرکار کو واپس لینے ہوں گے کیا موڈی صاحب اپنے گھر کے اندر اس میں سہمیتی بنا پائے گا نہیں بنا پائے گا وہ آنے والے دن بتائیں گے سب اگری کلچر منسٹر میں اپنی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جو امیسنی کو لے کر باق کر رہے ہیں کہ اس پہ سرکار ایک کمیٹی بنا رہی ہے کہ اس واقصے اور کمپنسیشن کو لے کر سٹیٹ جو ہیں وہ سوچ سکتی ہیں کس طرح دیکھتے اس بیان کو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو اوپر آگے میرا اس میں اتنا ہی کہنا ہے جو بھی کوئی سرکار کوئی بھی قدم اٹھائے کوئی بھی کانون بنائے جن کے لیے وہ سوچتا ہے کہ میں ان کی بلائی کے لیے یہ قانون بنا رہا ہوں کسی طبقے کے لیے اور اس طبقے کو آن بورڈ لیے بغیر جب آپ بناو گے ان کی اس میں سہمت ہی نہیں ہے ان کو اس میں محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے تو ریولٹ تو ہوں گے احتجاج ہوں گے اور کسانوں کو میں پھر ایک بار مبارک بات دے رہا ہوں ان کی یونٹی نے ان کی اس تپسیاں نے چاہے دوب میں ہو چاہے سردی میں ہو چاہے کن کن حالات میں گاڑیوں سے کچلے بھی جاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ٹاسے مس نہیں ہوئے اور جس کی وجہ سے اتنی ملہب اپنے آپ کو جو کہتی تھی کہ میں بہت ہی بڑی سنکھا کے ساتھ سرکار میں آیا ہوں اس کو آلٹیمیٹلی جھکنا پڑا اور جب تک نہ کسانوں کے سارے ایشیوز اب جب معاملہ اٹھائی ہے یہ معاملہ کالی تین قانون کا نہیں ہے ایمیس پی کا معاملہ ہے اور دوہزار بائیس میں ڈبل انکم کی ایشورنس ہے اب تو دوہزار بائیس آنے میں گل ملا کر چالیس دن باقی ہے پینتیس ہی دن ہے تو پینتیس دن کے بعد ہم بھی دیکھیں گے دیش کے کن کسانوں کو ڈبل انکم ہو گئی جو لاکھ روپے کماتا تھا اس کے جیب میں ہو سکتا ہے جنوری میں دو لاکھ روپے آ جائیں ہم تو اس پر بھی نظر رکھے ہوئے مرسا مرسا جان کے پیلی میں بھی شروعات ہوئی تھی تو جنتہ اور بیماری سے جمہ کشمیل کے پر باتوں کو مہمیڈیکل کوریج کے منباری جائے مارے کے مارے کے پیلے خوریاب میں دوٹی ہوا یک سکتا ہوں